یہ طلاب ہے جس کے اندر میں نے ٹرائپ لگایا جی وہ جو نکڑ ہے نا اس کے اندر میں نے ٹرائپ لگایا یار یہاں پر دوستو جو جنگلی بٹے رہے ہیں نا وہ بھی رہتے ہیں اور توتے بھی رہتے ہیں وہ چیکنے سامنے روڈ بنی ہوئی ہیں یہی ہے یار بوٹل لگتا ہے میرے سے یار کتنی زیادہ مچھلی یار اسلام علیکم بھائی لوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب بھائی دکھٹا ہوں گے خیر کھڑیا سے ہوں گے دوستو آج ہم نے اپنے سیٹ اپ کے اوپر نیو مہمان لے گیا نا جی بہت ہی پیاری وہ چیز ہے اگر آپ اس کو ایک بار دیکھیں گے آپ ضرور نیچے کمنٹ کریں گے دوستو وہ بھی آپ کو چیز دکھاتے ہیں سب سے پہلے دوستو ہم اپنے سونا اور چاندی کو کھانا ڈالیں کیونکہ دوستو ہم نے کل کا ان کو کچھ نہیں ڈالا دوستو کنگ اور کوین کو بھی باہر نکالتے ہیں اور گبر گینگ کو بھی باہر نکالتے ہیں دوستو ابھی دوستو میں سب سے پہلے ان کو ہی باہر نکال لیتا ہوں جی یہ چیک کریں جی یہ دوستو باہر آ چکے ہیں گبر گینگ اور کنگ اینڈ کوین دوستو یہ چیک کریں جی کوین نے انڈا دے دیا کنگ دوستو اندر انڈے کا دیان رکھا تھا ابھی اندر یہ دوستو باہر آ جاتا ہے دوستو یہ انڈا یہاں پر رکھ لیتے ہیں جی یہ چیک کریں جی یہاں پر دو تین چار انڈے ہو چکے ہیں جی تو نمبر ون اور نمبر ٹو ٹوکڑوں کے نیچے یہاں پر بند ہیں ان کو بھی میں نے باجڑا وگیڑا اور کھانا وگیڑا ان کو میں نے کھلا دی ہے دوستو یہ چیک کریں کنگ اور کوین کھانا مانگ رہے ہیں ابھی دوستو میں ان کو کھانا بھی ڈالتا ہوں دوستو سب سے پہلے ہم اپنے سونا اور چاندی کو کھانا ڈالتے ہیں اس کے بعد دوستو اپنے گبر گینگ اور کنگ اور کوین کی باتی دوستو سونا چاندی کے لیے میں مکس دانا لے کے آ چکا ہوں یہ جلدی سے ان کو ہم ڈال دیتے ہیں اس کے کیج کے اندر دوستو سب سے پہلے اس کا کیج اپن کرتے ہیں اور یہاں پر ڈال دیتے ہیں یہ چیک کریں کھالو کھالو یار جلدی سے یہ چیک کریں کافی زیادہ میں نے ان کو ڈال دی ہیں یہ اب یہاں سے دانے وگیڑا کھائیں گی اور اپنا پیٹ فل کریں گی دوستو یہ جو کیج ہے اس کو ہم نے اٹھا کے یہاں سے کہیں اور شفٹ کرنا ہے آپ بتائیں دوستو ان کے لیے کونسی جگہ سیلیکٹ رہے گی دوستو یہ چیک کریں جی ہم باہر رکھ لیں گے کیونکہ دوستو گڑمی بہت زیادہ ہو چکی ہے تو دوستو یہاں پر رکھیں یہاں پر رکھیں کس جگہ کے اوپر رکھیں جہاں پر آپ کی فرمائش ہوگی اسی جگہ کے اوپر میں یہ والا کیج سیلیکٹ کر دوں گا دوستو ہم نے نیو کیج بھی بنوانا ہے اپنی مرگیوں کے لیے دوستو کیونکہ ہمارا نمبر ون اور نمبر ٹو گینگ جو ہے نا اس نے بھی تو بڑا ہونا ہے ان کو بھی ہم نے کہیں نہ کہیں بند کرنا ہے اس لیے دوستو میں چھے کھانو والا ایک کیج بنوانا ہوں گا تو دوستو وہ میں آج جو ہے نا سمان آج یہاں کال جو ہے نا میں سمان لے گیا ہوں گا آپ کو ایک اور خوش خبری کی بات بتاؤں جو ہمارے ریبٹ ہیں دوستو ان کے جو بچی ہیں نا انہوں نے آئیز اوپن کر لی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ابھی دوستو ہم نے ان کو صبح کا بند کیا ہوا ہے ان کو میں جلدی سے اوپن کرتا ہوں یہ چیکنے جی آگئی بیٹھی ہوئی ہے آج جو باہر یار اس کو میں سب سے پہلے جو لوسن ہے وہ لاکے ڈال لیتا ہوں یہ چیکنے جی کافی زیادہ چاڑا پڑا ہوا ہے لوسن کا تو یہ دوستو یہ میں اتنا سا لیتا ہوں یہ ڈالتا ہوں کیونکہ دوستو یہ پیٹ فل کرے اور اپنے بچوں کا بھی پیٹ فل کرے دودھ پلا کے یہ چیکنے دوستو یہ یہاں پر کھانا کھا رہی ہے یار چاڑے کے نیچے چھپ گئی ہے اے باہر آ یار تو تو یہ چیکنے یار یہ چیکنے جی ابھی دوستو میں اس کے جو بچے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیکنے یہاں پر ان کے بچے ہیں یہ چیکنے ماشاءاللہ دوستو یہ چیکنے جی آئیز ان کی اوپن ہو چکی ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں باہر نکال کے یہ چیکنے ماشاءاللہ آپ خود ہی چیک کر سکتے ہیں جی آئیس ان کی اوپن ہو چکی ہیں انشاءاللہ دو سو یہ چاڑا بھی کھانے لگ پڑیں گے ایک ہفتے کے اندر اندر یہ ہے جی سب سے چھوٹا چھٹکو ہمارا یار یہ چیکنے جی نیچے گڑ گیا ہے یہ چیکنے جی اس کی آئیس ابھی تک اوپن نہیں ہوئی یہ سب سے چھوٹا ہے انشاءاللہ دو سو اس کی بھی آئیس جلد سے جلد اوپن ہو جائیں گی اس کو بھی میں دو سو یہاں پر رکھتا ہوں جی یہ تین بچے ہیں چوتھا کہاں پر یہ چیکنے دوستو یہ ہے جی ہمارے پیجن اندوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جی ان کو میں نے کھانا ڈالا ہو گیا جی یہ چیکنے جی نیچے کافی زیادہ خوراک بڑی ہوئی ہے یہ کھا لیں گے دوستو ابھی دوستو میں اپنی دوسرے والی مرگیوں کو باہر نکالتا ہوں ان کی آگے دوستو یہ چاول ڈالتا ہوں جی کیونکہ ہم نے جو افتاری کروائی تھی نا اس میں سے یہ چاول بچے ہوئے ہیں جی یہ لوگوں نے جو چھوڑے تھے نا وہ چاول ہے جو ہم اپنی مرگیوں کو ڈال لیتے ہیں جی دوستو جو ہمارا بڑا مرگ ہے اس کا ابھی تک بھی نام سلکٹ نہیں ہوا دوستو میں سوچ رہا تھا اس کا کچھ نام رکھ لیں لیکن دوستو یاد نہیں آرہا کیا نام رکھیں دوستو اس کا نام مجھے یاد آ چکے ہم نے بلا کیا ان کا نام رکھنا ہے دوستو جو ہمارا سلک سے بڑا والا مرگ ہے اس کا نام ہم شاکہ رکھ لیتے ہیں دوستو یہ چیک کریں جی یہ جو ہمارا آج سے بڑا مرگ ہے اس کا نام ہم نے شاکہ رکھ دیا ہے جو ہمارا چھوٹا مرگ ہے اس کا نام ملنگی ہے دوستو یہ شاکہ گینگ ہے اور یہ گبر گینگ ہے اور وہاں پر کنگ اور کوین اور وہاں پر نمبر ون اور نمبر ٹو اور نمبر تھری دوستو یہ ہے جی ہماری ہیڈن پیاری سی جس کا نام ہم نے ہیڑن رکھ ہے ابھی دوستو یہ جو چاول ہے نا یہ گبر گینگ مانگ رہی ہے ابھی دوستو میں شاکہ گینگ کو باہر نکالتا ہوں پھر دوستو یہ چاول ڈالتا ہوں جی یہ چیکنے جی شاکہ گینگ آجو باہر جلدی سے آجو انڈاو گیڑا کسی نے دیا تو نہیں ہوگا دوستو انڈاو گیڑا اندر کوئی بھی موجود نہیں ہے ابھی دوستو شاکہ اور گبر گینگ کو ہم چاول ڈال دیتے ہیں کیونکہ دوستو یہ صبح سے بوکھے ہیں ابھی دوستو ان کا پیٹ فل کر دیتے ہیں ملنگی تو بھی آجا یار ملنگی کافی لیٹ آتا ہے باہر یہ چیک کریں جی یہ آتے ہی چارہ کھانے لگ پڑے ہیں دوستو یہ جو ہماری مرگی ہے نا اس میں کال انڈا دیا تھا ملنگی کی بیوی نے آئی دوستو اس نے انڈا نہیں دینا یہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن ہی انڈا دیتی ہے یہ جو چاول ہیں یہ اپنے شاکا گینگ اور گبر گینگ کو ڈال لیتے ہیں جی آجو آجو گبر گینگ کہاں پر ڈالوں تو ان کو یہاں پر ہی ڈال لیتے ہیں یہ جگہ اس کے لیے صحیح رہے گی تو یہ چاول چیک کریں جی ڈالنے لگے ہیں یہاں پر کہاں پر آ رہی ہے یہ چیک کریں جی ڈال دی ہیں اتنے سے یار ہماری جو کالو ہے نا اس میں بھی چاول کھانے لگ پڑھنے ہیں کہیں وہ ڈال لیتے ہیں جی یار یہاں پر دوپ میں ڈال لیتے ہیں جی یہ چیک کریں جی آجو 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 یہ چیک کریں جی سب مرگیاں آ چکی ہیں جی یہ دوپ میں یہاں پر چاول کھائیں گی یار شیڑو بھی چاول کھانے لگ پڑے ابھی دوستو میں اس کو بھی باندھ کر لیتا ہوں جی یہ چیک کریں جی کافی ہیں یار اتنے سے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ والی مرگی نے بھی کڑک کر لیا ہے دوستو ہمارے پاس انڈے کافی کم ہیں دوستو پتا نہیں یہ کڑک کار رہی ہے ابھی دوستو یہ کڑک نہ ہی کڑے تو بہتر ہے کیوں کہ دوستو ہمارے پاس انڈے بہت زیادہ کم ہیں تو دوستو یہ کڑک کڑے لیکن ایک دو دن کے بعد کڑے کیوں کہ دو جگہ تھی جہاں پر دوستو ہم مرگیوں کو کڑک کرواتے ہیں لیکن دوستو وہ دونوں جگہ کھالی ہو چکی ہیں ایک جگہ کے اوپر ہم نے نمبر تھری کو بٹھایا ہوئے دوستو شیڑو کے کام چیک کریں یار کہاں پر پشاپ گاڑ رہا ہے تمہیں یہی جگہ ملی تھی پشاپ کرنے کے لئے یہ کڑیں یار یہاں پر اس نے پانی کی دار لگا دیا اب دوستو جلدی سے ہم چلتے ہیں اسی جگہ کے اوپر جہاں سے ہم نے بہت سرپرائز لے کے آنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بہت ہی ہیوی سرپرائز ہے تو وہ جلدی سے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں جگہ پر اسی جگہ کے اوپر پہنچ کے فائنلی دوستو اسی جگہ کے اوپر میں موجود ہوں ساتھ میں یہ میں ڈیبا لے کے آیا ہوں اصل میں دوستو وہ کیا چیز ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہی پر اور ابھی دوستو میں وہاں پر چلتا ہوں دوستو وہ جو ہے نا وہ فش ہیں مچھلیاں جو جنگلی مچھلیاں ہوتی ہیں نا طلابوں کے اندر وہ ہیں جی ڈبے کے اندر ان کو ڈالتے ہیں جی وہ میں ٹرائپ لگا کے گیا ہوا تھا جی اس ٹبے کو میں ساتھ لے کے آیا ہوں جی اس کے اندر دوستو ہم فش کو ڈالیں گے تو یہ میں بائک کے ساتھ لٹکا کے لے کے آیا ہوں جی اس لیے دوستو میں نے اس کوڑا سے ڈالی ہوئی ہے ابھی دوستو وہ طلاب کے پاس چلتے ہیں وہ سامنے طلاب ہے یہ میری بائک کھڑی ہے جی وہ جو طلاب ہے نا وہاں پر میں چلتا ہوں ابھی تو ابھی دوستو آپ کو وہ فش دکھاتا ہوں جی جو ہم نے ٹرائپ لگایا پتہ نہیں اس کے اندر فش آئی بھی ہے کہ نہیں آئی لیکن دوستو امید ہے کہ آئی ہوگی کوئی نہ کوئی ایک تو آئی ہوگی ایک دو ضرور آئی ہوگی تو آج دوستو میں نے سوچا کہ یار آج ہم فش لے کے آتے ہیں جی یہ طلاب ہے جس کے اندر میں نے ٹرائپ لگایا جی وہ جو نکڑ ہے نا اس کے اندر میں نے ٹرائپ لگایا یار یہاں پر دوستو جو جنگلی بٹیرے ہیں نا وہ بھی رہتے ہیں اور توتے بھی رہتے ہیں وہ چیکنے سامنے روڈ بنی ہوئی ہیں یہاں پر دوستو پٹیڑے اور توتے بگرہ رہتے ہیں تو انشاءاللہ دوستو ان کو بھی ہم جو ہے نا ریسکیو کریں گے ابھی دوستو یہاں پر دوستو میں نے وہ گیلن لگائی تھی وہ شاید اوپڑا آ چکی ہے یار گیلن گیلن یار اوپڑا آ چکی ہے میں نے تو نیچے لگا کے گیا تھا اوپر شاید یہ کیسے آ چکی ہے یار اوپر ابھی دیکھتے ہیں اس کے اندر ہے کچھ کے نہیں ہے یہ چیکنے جی یہ میں ڈنڈا لگا کے گیا تھا آجا آجا یہ چیکنے ساتھ میں داگا بھی لگا کے گیا تھا اس کو ابھی میں باہر نکالتا ہوں یہی ہے یار بوٹل لگتا ہے میرے سے یار کتنی زیادہ مچھلی یار اوہ شیٹ یار سب ایکسپائر ہو چکی ہیں لگتا ہے اوہ شیٹ پہلے آ جانا چاہیے تھا مجھے یار یہ چیکنے کتنی زیادہ فش ہیں یار اس کے اندر تو مجھے تو پتہ ہی نہیں یار چلا کہ اس کے اندر اتنی زیادہ فش آ جائیں گی یہ چیکنے جی اس کو میں یہاں پر لے کے آ چکا ہوں لیکن دوستو بہت زیادہ افسوس ہو رہا کہ ساری یار ایکسپائر ہو چکی ہیں میں ان کو ابھی باہر نکالتا ہوں یہ چیکنے بھائی لوگ ایک بیچاری باہر آکے گر گئی ہے یار یہ کل کی ایکسپائر ہو چکی ہیں یہ چیکنے یار بیچاری سب کو دوستو میں باہر نکالتا ہوں سب بیچاری ایکسپائر ہو چکی ہیں یہ چیکنے یار اپنا پیٹ فول کرنے آئی تھی لیکن دوستو یہ میری وجہ سے مار چکی ہیں یہ چیکنے جی یہ کھڑاک میں لے کے آیا تھا ان کے لیے ابھی دوستو میں پھر دوستو ٹرائپ لگاؤں گا اور دوستو میں ابھی لگا کے جاؤں گا اور شام کو دوستو میں ولوگ بھی ساتھ میں بناوں گا اور دوستو ان کو میں ریسکیو بھی کروں گا کیونکہ شام تک تو یہ زندہ ہوں گی تو یہ چیکنے یار کافی زیادہ فیشیز ہیں یار سوچا بھی نہیں تھا میں نے کہ اتنی زیادہ یار مچھلیاں آ جائیں گے اس کے اندر یہ چیکنے یار سب جو ہے نا مار چکی ہیں بیچاری یہ چیکنے یار بیچاری شیٹ یار میری وجہ سے یہ نا سب ایکسپائر ہو چکی ہیں کم بھی دوستو یہ سو سے زائد مچھلیاں ہیں تو یہ ایکسپائر ہو چکی ہیں ابھی دوستو کیا کریں ان کو جلدی سے نا ہم دوبارہ اس کے اندر پھینکتے ہیں یہ جو باٹر لائس کے اندر ڈالتے ہیں ان کو تو دوبارہ دوستو ہم اس کو طلاب کے اندر چھوڑ دیتے ہیں اصل میں دوستو جو چھوٹی مچھلیاں اس کو بڑی مچھلی کھا جاتی ہے اس لیے دوستو یہ ریپ مجھے ایک مچھوارے نے بتایا تھا دوستو وہ خود بھی ایسے یہ چھوٹے چھوٹے مچھلیاں یہ پکڑ کے اپنی کنڈی کے اوپر لگا کے بڑی مچھلیوں کا شکار کرتا تھا بھائی لوگ سب مچھلیاں جو ہے نا میں نے طلاب کے اندر پھینک دی ہیں یہ اب جو ہے نا بڑی مچھلیاں چھوٹیوں کو کھا جائیں گی یہ چکڑیں جی ہماری فیڈ بچ گئی ہے تو یہ دوستو ہم دوبارہ سے لگا کے جاتے ہیں یہ ٹرائپ اور شامپو آئیں گے اور سب فش کو پکڑ کے لے جائیں گے اپنے پیٹ ہاؤس میں دوستو یہ چکڑیں جی یہ ٹرائپ میں دوبارہ سے لے کے آ چکا ہوں جی اس کے اندر نا ہم نے اس کو لگانا کیسے ہے تو یہ چکڑیں جی اتنا سا ہم دھاگا جو ہے نا اس کا کھول لیتے ہیں جی یہ چکڑیں بھائی لوگ اور اس کے اندر نا ہم نے پانی ڈال دینا جی یہ چکڑیں جی یہ پانی کی کار دینا جی فل ابھی دوستو یہ جو باٹل ہے یہ پانی کی فل ہو چکی ہے اب دوستو یہ نیچے چلی جائے گی خود دی کیونکہ یہ پانی سے وزنی ہے اور یہ خود دی نیچے چلی جائے گی یہ چکڑیں دوستو یہ نیچے چلی گئی ہے اور دوستو یہ جو دھا گیا نا یہ ہم یہاں پر ایسے کار گیا نا اس کو تو اس کو یہاں پر ہی ہم لگا دیں گے یہ چکڑیں یہ ہماری نشانی رہے گی کہ یہاں پر ہم نے یہ ٹرائپ لگایا تھا دوستو یہ ہم نے یہاں پر لگا دیا اب دوستو ہم جو ہے نا شام کو یہاں پر آئیں گے اور دوستو یہ جو ٹرائپ ہے اس کے اندر سے ہم انشاءاللہ فش نکال کے لے کے جائیں گے تو دوستو یہی تھا ہمارا آج کا ولوگ امید کرتا ہوں آپ بھائیوں کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہوگا چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دینا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھے ولوگ کے اندر تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ